کسان ساتھیوں اگر آپ منتھا کی کھیتی کرتے ہیں تو یہاں ویڈیو آپ کے لئے کافی امپورٹنٹ ہونے والا ہے کیونکہ آج کس ویڈیو میں ہم بات کریں گے منتھا کی گروت کے بارے میں کہ اگر آپ کی منتھا کی فصل گروت نہیں کر رہی ہے اس میں آپ سبھی پرکار کے فرٹی لاجر یوچ کر چکے ہیں پھر بھی منتھا کا پودھا بکاز کرنے کا نام نہیں لے رہا ہے تو آج کس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کچھ ایسی ٹانک یا دواوں کے بارے میں جس کو یوچ کرنے کے پانچھے دن بعد ہی آپ کی فصل اتنی تیجی سے گروت کرے گی کہ آپ سوچ نہیں سکتے ان ٹانک یا دواوں کو کب کیسے کس سٹیج میں یوچ کرنا ہے سمپونٹ جانکاری کے لئے آپ ویڈیو کو شروع سے آنت تک جرور دیکھئے کیونکہ اس ویڈیو میں منتھا کی گروت کے بارے میں ایٹو جٹ جانکاری ہم آپ کو دینے والے ہیں نمازکار کسان ساتھیوں میں ہوں آپ کا دوست دل ساتھ سواغت ہے آپ کا اپنے یوٹیوب چینلر انڈین کسان ہیلپ میں چلیے شروع کرتے ہیں تو کسان ساتھیوں کبھی کبھی تو منتھا کی فصل بینا کسی ٹانک یا دوا کی اپیوگ کے صرف کچھ ماترہ میں فرٹی لائجرز کا اپیوگ کرنے سے ہی گروت کرتی رہتی ہے ایسے کھیتوں میں ہمیں کسی بھی ٹانک یا دوا کا اپیوگ نہیں کرنا پڑتا ہے لیکن کچھ کھیتوں میں چاہے جتنی کھا ڈال لیں نیرائی گڑائی کر لیں سب کچھ کرنے کے بعد بھی فصل گروت نہیں کرتی تو اس کنڈیسن میں کیا کرنا چاہیے آج کے اس ویڈیو میں ہم بیستار سے جانیں گے تو کسان ساتھیوں منتھا میں گروت دو پرکار کی ہوتی ہے ایک گروت میں صرف لمبائی میں پودھا بردھی کرتا ہے اور دوسری گروت میں لمبائی میں بردھی نہ کر کے چوڑائی میں یعنی کلوں میں بردھی کرتا ہے اور یہ دونوں پرکار کی گروت منتھا کی فصل کے لیے جروری ہوتی ہے تو کسان ساتھیوں اگر منتھا کا پودھا لگ وقت 30 سے 35 دن کا ہو گیا ہے اور اس کی لمبائی اور موٹائی میں کوئی گروت دیکھنے کو نہیں ملتی تو اس کنڈیسن میں سب سے پہلے آپ کو پودھے کی ہائٹ بڑھانی ہے ہائٹ بڑھانے کے لیے ہم آپ کو دو ٹانک ریکمینڈ کرتے ہیں ان میں سے کسی بھی ایک ٹانک کا آپ اپیوگ کر سکتے ہیں ان کو اپیوگ کرنے سے دو تین دن بعد ہی آپ کے پودھے کی ہائٹ بڑھی ہوئی دکھائی دے گی ان میں سے ایک کا نام ہے پوسک سپر اور دوسری ٹانک کا نام ہے تدکال پاور بات کریں اگر ہم ان کے ڈوج کی تو اگر آپ منتھا کی ہائٹ بہت تیجی سے اور جلد بڑھانے چاہتے ہیں تو آپ انہیں پانسو ایمل پرت ایکڑ کی در سے اسپری کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ پودھے کی ہائٹ دھیرے دھیرے بڑھانا چاہتے ہیں تو آپ انہیں دو سو پچاس سے تین سو ایمل پرت ایکڑ ایک سو پچاس لیٹر ساف فانی کے ساتھ یوج کر سکتے ہیں بات کریں اگر ہم ان کے پرائز کی تو آپ چاہے کرسی رسائن کا پوسک سپر لیں یا پھر بس دوت کا تدکال پاور دونوں کا پرائز سیم ہے ان کا پانسو ایمل کا پیک مارکٹ میں لگ بھگ پانسو سے چھ سو روپے کے آسپاس مل جاتا ہے اگر آپ ان دونوں پلانٹ گروت پرموٹر کے ٹیکنیکل نیم یا پھر ان کے بارے میں ڈیٹیل میں بیڈیو چاہتے ہیں تو کمنٹ کیجئے ان دونوں پر ڈیٹیل میں بیڈیو بنا کر ہم بتا دیں گے اس کے علاوہ اگر منتھا کی فصل کی ہائٹ بڑھتی جا رہی ہے اور پودھا موٹائی میں بردھی نہیں کر رہا ہے اور اس میں کلے بھی نہیں بن رہے ہیں صرف سنگل سنگل پودھا کھڑا ہے تو اس کنڈیسن میں آپ کو اپنے کھیت میں سنچائی کے بعد پانسو ایمل ایس بی سی کا فلورا میکس اور اس کے ساتھ میں پانسو گرام ہومک ایسٹ دو سو لیٹر پانی کے ساتھ سپری کر دینا ہے اس کمبینیشن کا اپیوک کرنے سے پودھے کا سمپونڈ بکاس ہونا اسٹارٹ ہو جاتا ہے اور لگ بگ آٹھ سے دس دن میں آپ کو بہت ہی ساندار ریجلٹ اس کا دیکھنے کو مل جائے گا بات کریں اگر ہم فلاور میکس کے کمپوزیسن کے وارے میں تو اس میں میری بیون آئیل چالیس پرسنٹ ڈبلو بائی ڈبلو فارم میں آتا ہے اس کو آپ کسی بھی کیٹ نہ سکتے یا پھر پھپون نہ سکتے ساتھ سپری کر سکتے ہیں بات کریں اگر ہم پرت ایکڑ کھرچ کی کی کتنا کھرچ آئے گا اگر آپ اس کمبینیشن کو یوز کرتے ہیں تو پرت ایکڑ لگ بگ آپ کا چار سو سے پانسو روپے کے آس پاس کھرچ آ جائے گا کسان ساتھیوں اس پرکار آپ اپنے منتھا کی گروت بڑھا سکتے ہیں اور منتھا کی فصل سے اچھا اتفادن پرابت کر سکتے ہیں ویڈیو اگر آپ کو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو آپ لائک کر دیجئے اور چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو ہمارے چینل انڈین کسان ہیلپ کو سسکرائب کر لیجئے تاکہ ایسی ہی نولیجیبل ویڈیو آپ کو سمیہ سمیہ پر ملتی رہیں پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے دھنیواد